اسلام علیکم ہائی ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں دعا کرتی ہوں آپ بلکہ ٹک ٹاک ہوں ہوش ہوں اور الحمدللہ میں بھی بلکہ ٹک ٹاک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں آپ سب کا پیار ہے تو جو بھی میں سارے دیکھنے والے ہیں ان سب کو حج کی بہت بہت مبارک ہو اور اس کے بعد جہاں جہاں پر چاند رات ہے ان کو چاند رات کی مبارک ہو اور جیسا کہ ہماری اب عید ہے آج تو جن جن ملکوں میں عید ہے ان سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو تو آج کب لوگ شروع کرتے ہیں اور یہ چاند رات کا دن ہے اور میں اپنا بلک آج مورننگ سے شروع کر رہی ہوں اور مورننگ آج کی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے عید سے ایک دن پہلے کا دن بھی بہت زیادہ مصروف گزرتا ہے ہر ایک کا کیونکہ ہر ایک نے عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے اپنے اپنے سٹائل میں کسی کی شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی کسی کی کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کی گروسری آنے والی ہوتی ہے اسی طرح اور مہندی تو لگنی ہوتی ہے اور زنچان رات کو سو اید سے ایک دن پہلے کا دن بھی بہت بیسی گزرتا ہے ہم لوگوں کا بھی آج کا دن بیسی ہی گزرنے والا ہے اور میں آج تھوڑا سا جلدی اٹھی ہوں اس وقت بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے ناشتہ اور ناشتے میں میں اس وقت بنانے لگی ہوں بریڈ اور کیوک پر لگاؤں گی میں ملائی اور یہ ملائی جو انسی ہے میں لائی تھی والمارٹ سے اس ملائی کا ذائقہ بہت اچھا ہے پہلے ملائی جو تھی پاکستان کی جو ملک پیک کا پیکٹ ہوتا تھا یا نیسلے کا وہ آرام سے مل جاتا تھا لیکن اب یہاں پہ اس کی سپلائے نہیں ہوتی کیرنڈا میں نہیں آتی وہ ملائی تو بس اس کی الٹرنیٹیو میں نے دونڈ لی ہوئی ہے یہ والی ملائی بھی بہت اچھی ہے جو ٹین کین میں ہے اور یہ سعودی عرب کی ہے عربی کمپنی اس کی دیس اس کا بہت اچھا ہے اور یہ ملائی تھی اسے آپ رشن سیلڈ بنالیں جس جس چیزوں میں ملائی ڈالتی ہے یہ اس کے لیے اچھا کام دیتی ہے ذائقہ اس کا بہت اچھا آتا ہے اور یہ میں نے پون ڈالر ایٹی ایٹ سینڈ کی ہریتی ہے اکثر یہ تھری ڈالر کی ملتی ہے لیکن سم ٹائم جس کاؤنٹ پہ بھی لگی ہوتی ہے سیل پہ بھی لگی ہوتی ہے سو میں نے اس کو وان ایٹی ایٹ پلس ڈیکس میں بائی کیا تھا اور یہ کوئی ہریتنا چاہے تو اسی لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ والمارٹ پہ بھی مجود ہے اور نوفریل پہ بھی آج کال اس کی پرائز یہی جا رہی ہے وان ڈالر ایٹی ایٹ سینڈ سو میں اس وقت اس کو لگاؤں گی بریڈ کے اوپر بند پہ لگا لیں بریڈ پہ لگا لیں بریڈ پہ میں نے سپریڈ کر دیا اور تھوڑی سی میں نے شوگر ایٹ کر دیا اس کے اوپر تاکہ تھوڑا سا میٹھا اچھا فلیور آئے ملائی آلرڈی میٹھی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی شوگر اس لیے ڈالی کے بریڈ میں فلیور اچھا سا آجائے کچھ لوگ ملائی ایک سائٹ پہ لگاتے ہیں بریڈ کے پیس پہ کچھ اور دوسرے سلائس کے اوپر جیم لگا لیتے ہیں اور یہ ہوئی ہے میرے بچپن کی یاد تازہ بچپن نے بہت شوق سے بریڈ پر ملائی لگا کر کھاتے تھے بان پر شیر مال پر بہت زیادہ مزہ آتا تھا اب تو کبھی کباری ہوتا ہے کہ کھانا کہ آپ اپنی ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ دیان میں رکھ کر کوئی چیزوں کو یوز کرتے ہو اور یہ دیکھیں یہ ہے حلال اس لیے میں نے آپ کو دکھا دیئے کہ آپ کو جو ابھی حرید نہ جائے تو حریدنے میں اس کو پرابلم نہ ہو اور یہ ہے کمپنی کا نام ماشاءاللہ قربانی ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں اور بائی جو ہیں میرے آئے میں اس وقت گائے حریدنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیر کر دیتی ہوں تھوڑا سا کلی اللہ پاکستان ہم سب کی قربانی کو قبول اور منظور فرمائے اور آپ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ میں سے کون کون قربانی کر رہے ہیں اور کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں اور ہاں مجھے یاد آیا کہ میرے بہت سے سبسکرائبرز نے مجھے بتایا جن کے زیادہ تر ہزبینٹ جو ہیں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ان سب میری بہنوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ پاک ان کے ہزبینٹ کی جن کے بھی جو بھی فیملی میمبر حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول اور منظور فرمائے آمین سو مآمین اور ہم سب کو بھی اس قابل سمجھے کہ ہم لوگ بھی حج پر جا سکے میں نے اور میرے بچوں نے عمرہ کیا وے میرے حزبین نے بھی لیکن حج کی حج ابھی بھی سٹیل ہے اللہ پاک قبول کرے تو اس وقت میں آگئی ہوں کچن میں اور کھانا بنا رہی ہوں میں نے سوچا تھا کہ رات کو اپنے جو بتیجی ہیں میرے یہاں پر بتیجیاں وہ آج ہیں ہم آئی طرف اور ہم لوگ سب ملک مہندی لگائیں سو میں تھوڑا سا کھانا ریڈی کروں گی تو اس کے لیے میں آج بنا رہی ہوں چکن چیز برگر اور اس کے ساتھ میں تیار کر رہی ہوں چھولیا اور کیمے کا پلاو تو اس کی کمپلی ریسپی میں آج شیئر نہیں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اپنے لائف سائمہ کے چینل پر انشاءاللہ تلہ جلد ہی شیئر کر دوں گی لیکن تھوڑے سے کلپ میں نے ایڈ کی ہیں اس وقت دوپیڑ کا ٹائم ہے اور میں اس وقت ابھی صرف مسالہ بنا کر رکھوں گی کیمہ اور چھولیا کا کیونکہ کیمے کو گلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور چھولیا بھی یہاں پر فروزن آتا ہے سو اس کو بھی گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو میں اس کا مسالہ ریڈی کر لوں گی اور چھول جوں گے وہ میں رات کو دم لگاؤں گی جب بچے آئیں گے بچے آ چکے ہیں شام کا ڈائم ہے اور میں نے جاولوں کو دم لگا دیا تھا اور کھانا بھم لوگ ملکے کھا لیں گے سو بچے ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں مہندی بچوں نے شاور آفٹر نون میں ہی لے لیا تھا تاکہ مہندی لگا سکیں کیونکہ مہندی لگا کر نیکسٹ دے جب شاور لیا جائے تو پھر یہاں کی مہندی ایسی ہے کہ بہت جلدی اتر جاتی ہے چکن کو کیا تھا مارینیٹ اور یہ بونلس چکن کو سٹرپس میں کاٹ کر اس کے اندر تھوڑ سے مسالے ڈالے تھے دہیں ڈالی تھی آئل ڈالا تھا نمک ریڈ چلی پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر ڈالا تھا سوکہ دنیا کا پاوڈر ڈال کر لسن ادرکی پیس ڈالی تھی اور لیمن سکویز کیا تھا اور تھوڑا سامنے اس کے اندر ڈالا تھا چکن تکہ مسالہ کوئی سی بھی کمپنی کا آپ لے لیں اس کو ڈال کر میں نے آدھا گھنٹہ پڑھن دیا تھا اس کے بعد میں اس کو اب کوک کر رہی ہوں اس وقت تیار کر رہے ہیں ہم اسی چکن سے چکن چیز برگر اور یہ بہت زیادہ مزیدار تیار ہوتے ہیں اس کی ریسپی بھی میرے کوکنگ کوکنگ چینل پر میں نے شیئر کر چکی ہوں لائف و سائمہ کا چینل ہے میرا آپ سب کو پتہ ہی ہے جہاں پر میں اپنی مزیدار سی ریسپیز شیئر کرتی ہوں یہ میں نے وہاں پر اپنی ریسپی چکن چیز برگر کے نام سے شیئر کی ہوئی ہے بہت مزیدار تیار ہوتے ہیں بچوں کے بہت فیورٹ ہیں اور یہاں پر میں اپنے جو برگر ہیں ان کو سیمبل کر کے رکھ دوں گی اور تھوڑے کے لیے ہم اس کو اوون میں بیک بھی کریں گے دو سے تین منٹ یہاں زیادہ زیادہ پانچ منٹ کیونکہ ہم اس کے اندر چیز ڈالیں گے زیادہ ساری اب میں آپ کو دکھاتی ہوں چان رات کا سب سے امپورٹنٹ کام مہندی اور یہ جو کہ بچے اس وقت بیٹھ کے لگا رہے ہیں مل کر یہ تھے پیارے تھے چوٹے سے مریم کے ہاتھ مریم کو بہت تھوڑی سی مہندی لگائی ہے لائٹ سا ڈیزائن لگائی ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بہت جلدی ان کو ہوتا ہے کہ جا کے ہاتھ دولیں اس نے بہت تھوڑا ڈیزائن لگائی ہے موسیقی 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 کھانا ہم سب نے کھان لیے اور مہندی کو بریک دے دیا تھا جس جس کے ہاتھ دی لے تھے اس کو تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے کھانا کھانے میں اور یہ والی مہندی جو ہبی لے کر آئے ہیں یہ بہت زیادہ جلدی ڈرائے ہو رہی ہے اس کا یہ ہے کہ یہ لیکورڈ ہے جسٹ پانی ہے اور مہندی کی طرح کا اس کا ٹیکچر نہیں ہے یہ پانی لیکورڈ سے ہے اور یہ لیکورڈ ہی جو ہے یہ ہاتھ پر ڈرائے ہو رہا اور اس کو جسٹ واش کرنا ہے یہ مہندی میں نے پہلی مردبہ دیکھی ہے تو یہاں پر یہ والی مہندی کینیڈا میں میں نے پہلے نہیں دیکھی مہندی وہی اچھی ہوتی تھی جو ہم اپنے بچپن میں لگاتے تھے جس کا بہت اچھا کلر آتا تھا پوری رات لگا کر رکھنے اور صبح دھو لینا تو بہت زبردست رنگ آتا تھا آج کل کا کلر صرف دو تین دن رہتا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کچھ کلر ایڈ کی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلدی سے ہی رنگ آ جاتا ہے چاند رات پر لگ رہی ہے مہندی اور مہندی لگانے کے ساتھ کچھ میٹھا بھی ہو جائے تو میٹھے میں آج مرپل ڈانٹ اور یہ لائیں تھی میری بابی بچے جب اکٹھے ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں پلے کر سکیں اور یہاں پر بھی جن جن بچوں نے لگوا لی ہے مہندی وہ کھیل رہے ہیں لڈو ہم سب ان کو بیٹھ کے واش کریں کیونکہ اب ہم لوگ ہو گئے ہیں میں یہ فارق اور آپ اس میں لگا رہے ہیں گپ شپ ایسی گزری ہے ہماری مذہد دار سی چاند رات آپ کی کیسی گزری ضرور بتائیے گا ہماری مذہد دار سکیں